بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹ میڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں یورپ میں بھیجے گئے دگر ممالک میں بھیجے گئے انڈیا میں کیوں نے بھیجے گئے انڈیا میں کیوں نہیں قرآن مجید نے صاف طور پر لکھا ہے صاف طور پر سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ساتھ میں ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے صاف طور پر لکھائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف پچیس کا ہے نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف پچیس کا ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر چار آیت نمبر ون سکسی فور میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی بیلڈنگز بیلڈنگزیں بھی بڑی اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑتے تو اللہ تعالی نے ایک قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے اتسا ٹیلی گرافک میسج لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا ہر قوم میں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں نام سے ان کا ذکر نہیں جانتے ہم نام سے قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لئے جہاں انہوں نے پیغام دیا جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے آئے ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لئے لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا اس کا ذکر ہے سورہ احضاب میں سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر چالیس میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے سارے جہاں کے لیے سارے عالمین کے لیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اس لیے وہ صرف وہ مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے اور قرآن مجید کے پہلے پیغام آئے کئی وحی آئے جتنے پیغام اللہ کی طرف سے آئے قرآن مجید سے پہلے وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا وہ ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا تھا اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون ففٹی ٹو اور سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ایٹی فائیو میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں پہلے جتنے پیغمبر آئے جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے وہ صرف محدود تھے لوگوں کے لیے آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا یوکے میں سعودی عرب میں یا یو ایس میں یا کینیڈا میں ساری انسانیت کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سارے مذاہب میں ہے کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں بائبل میں ہے ہندووں کی کتاب میں ہے پارسیوں کی کتاب میں ہے یہودیوں کی کتاب میں ہے اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدر بھی رہ رہے ہوں کسی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید ماننا چاہیے اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری باؤنڈ ری باؤنڈ تو نہیں ہوتا پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے لیکن آخرت میں پھر سے اٹھا ہے جب اس کا کانسپٹ نہیں سمجھے آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسپٹ ہے ہندو دھرم میں ہندو دھرم میں یہ جو ری برث کا کانسپٹ کچھ کتابوں میں ہے لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید The cycle of birth and rebirth is called sanskara sanskrit میں اسے کہتے ہیں sanskara یہ ہندو ادوانوں نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے وید میں کہا گیا ہے پنر جنم پنر جنم سنایا آپ نے پنر جنم کا مطلب next واپس ٹھیک ہے مان گیا پنر مطلب next اگلا واپس جنم مطلب live جنم مطلب زندگی پھر سے زندگی واپس زندگی اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں اسلام بھی اس کو مانتا ہے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی پھر موت دی پھر زندگی دی اسلام میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا پنر جنم ہوگا لیکن ایک بار وہ آخرت میں تو پنر جنم اسلام میں بھی لکھا ہے ہندو ویدوان کہتے ہیں زندگی پھر موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اور موت اور آپ سات بار جنم لیں گے انسان جیسا اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے میں چینج کرتا ہوں یہ پنڈتوں کی سوچ تھی یہ ان کے وچار تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں بیمار کچھ پیدا ہوتے ہیں اچھی صحت کے ساتھ کچھ بچے پیدایشی ہوتے ہیں اپاہج کچھ اچھی صحت کے ساتھ کچھ امیر کچھ غریب تو خدا بھگوان انجست نہیں ہو سکتا بھگوان ہمیشہ جست ہے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بچہ اپاہج کیسے پیدا ہو گیا بچہ غریب کیسے پیدا ہوا تو وہ اپنی سوچ سے سوچنے لگ گئے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا اس لیے اس بچے نے پہلے جنم میں غلطی کی ہوگی اس لیے اپاہج پیدا ہو گیا پہلے جنم میں کچھ غلطی کی اس لیے غریب پیدا ہوا پہلے جنم میں اچھا کیا اس لیے امیر پیدا ہوا یہ ان کی سوچ ہے یہ آپ کی وید میں نہیں لکھا ہے اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہر بچہ معصوم ہے بچے والدین کے لیے فتنہ ہیں امتحان ہیں تو ہو سکتا ہے ہر ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دل کی بیماری ہے دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے ایک ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھا میار دینا چاہتا ہے مثال کے طور پر آپ جب پاس کرتے ہیں گریجیشن تو آپ بی اے پاس کر لیا تو بی اے بن گئے لیکن جب آپ ایم بی بی ایس اگزام دیتے ہیں تو آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر بٹ ایم بی بی ایس اگزام پاس کرنا بی اے اگزام سے بہت کٹھن ہے اور بہت ڈیفیکلٹ ہے اور بہت مشکل ہے لیکن جب مشکل ٹائم پاس کرتے ہیں آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت الفردوس دینا چاہتا ہے جنت میں بھی لیول ہے تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو غریب پیدا کرتا ہے کسی کو امیر پیدا کرتا ہے امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے منصبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے کیونکہ اس کا امتیان اور کٹن ہیں ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ امیر کو چائٹی دینے کا ہوتا ہے غریب کو چائٹی نہیں دینے کا زکاة کے اندر غریب کو فل مارک ہنڈڈ آٹ او ہنڈڈ امیر ہو سکتا ہے بولنے کہ میں نہیں دوں گا تو زیرو ملا ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے آدھے مارک ملیں گے غریب کو ہنڈڈ آٹ او ہنڈڈ ہم کہتے ہیں غریب ہے غریب کے اور چانسے سے جنت میں جانے کے لیے ہم کہتے ہیں نا غریب انسان ہے یہ ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے تو یہ ہندو ویدوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سنسکارہ موت زندگی موت زندگی موت زندگی لیکن وید میں لکھا ہے پنر جنم ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے اس کے بعد آپ کی موت آئے گی پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا پھر اللہ آپ کا حساب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا کو مانو بد پرستی نہ کرو آپ نے کیا کے نہیں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو آپ نے مانا کے نہیں آپ نے نماز پڑی کے نہیں آپ نے چیریٹی دی کے نہیں آپ نے روزہ رکھا کے نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مانگ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس انتیان میں سفل ہوئے کہنے ہیں سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں جنت میں اگر سفلتہ نہیں پائیں گے تو آپ نرگ میں جائیں گے جھنم میں جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے حقامات پہ عمل کرتے ہیں کہنے ہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں کہ پسند آئی ہوگی اس میں پوچھے گئے سوال کے جواب کو آپ بہت پسند کریں گے اور دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ آپ کو کتنے پسند ہوتے ہیں اور ان کا حوالہ جات کے ساتھ جواب دینا آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے